كانوا قليلاً من اللیل ما يحجعون اس وقت پوری دنیا جس خوف کے سائے میں جی رہی ہے یہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں اس لیے کہ جو عذاب خداوندی کی صورتیں ہیں ان میں یہ بھی ایک صورت ہے کہ اللہ پاک خوف کو مسلط کر دیتا پوری دنیا اس وقت جیل بنی ہوئی ہے گھر والا باہر نہیں جا سکتا اور باہر والا گھر نہیں آ سکتا پوری دنیا کے راستے بند ہو گئے اور پھر سب سے بڑی چیز کہ اللہ کے گھر کے دروازے اور روزہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے دروازے پی آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بند ہیں کتنے ممالک ہیں جن میں مسجدیں بند ہو گئی ہیں ایک خوف اور نمبر دو کہیں اللہ کی طرف سے آزمائش تو نہیں اور آزمائش بھی بے شک کبھی اللہ پاک سزا کے طور پہ ہوتی ہے کبھی جزا کے طور پہ ہوتی ہے علماء حضرات جہاں لوگوں کو تدابیر اور تراکیب بتا رہے ہیں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں میری ان حضرات سے درخواست ہے کہ امت کو استعمائی توبہ کی طرف توجہ دلائیں کوئی ایک دن ایسا مقرر کر لیا جائے پوری دنیا میں جو استعمائی یوم توبہ کے نام سے مقرر کیا جائے بچے عورتیں بڑھے اللہ کے سامنے استعمائی صورت میں توبہ تیب گھروں میں توبہ کا بندوبست کیا جائے مسجدوں اور مدرسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آندھی کو دیکھتے تھے تو مسجد کا رخ کرتے تھے ہم پروپے گنڈا کی شکار ہوتے جا رہے ہیں جو اصل چیز تھی اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ادھر ہماری توجہ نہیں ہو رہی میں حضرات علماء کرام سے ذمہ داران سے حکومتوں سے درخواست کروں گا کہ کوئی ایک دن ایسا مقرر کر لیا جائے جس کو یومِ توبہ کے نام سے یاد کیا جائے اور ہم سارے اجتماعی صورت میں اللہ کے سامنے توبہ کریں میرے حضرت جی محبوب العلماء والسلحہ حضرت پیر ظلفکار احمد صاحب نقشبندی مجددی مدد ذلہو کا کل ایک پیغام بھی تھا کہ رحمت بھرا مہینہ آنے والا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے محروم ہو جائیں ایسی توبہ کی جائے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے اللہ پاک اس بلا سے اس مصیبت سے پوری دنیا کے انسانوں کو نجات دے اگر ممکن ہو سکے تو کنوت ناجلہ کا بندوبست کیا جائے ممکن ہو سکے مسجدوں اور محلوں میں ازانوں کا بندوبست کیا جائے جو اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیز ہیں سورہ یاسین کے ختم مسجدوں اور مدرسوں میں بٹھا کر بچوں سے کروائے جائیں ہمیں تو یہ دعاؤں کے طریقے بتائے گئے تھے کہ مسلمان مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے تو دونوں کے گناہ جھڑتے ہیں کسی کو چھینک آتی ہے تو سننے والا اسے یرحمت اللہ کہہ کے دعا دیتا ہے کیا وقت آ گیا ہے کہ ہم ہاتھ ملانے سے بھی گئے یرحمت اللہ کہنے سے بھی گئے ماں باپ بیمار ہیں تو بچے قریب نہیں جا رہے بچے بیمار ہو گئے تو ماں باپ قریب نہیں جا رہے اب بیوی بیمار ہو گئی تو خاون دور خاون بیمار ہو گیا تو بیوی دور یہ کیا ہے ہمیں اللہ پاک اس قید سے بچائے حضرت شکھ علیہ السلام مفتی تقی عثمانی صاحب دزلو اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے ابھی انہوں نے صورتیں بھی بتائیں ہیں کہ جمعہ کیسے ادا کرنا ہے مسجدوں کا کیسے جانا ہے یہ چیزیں ساری ہوں اس لیے کہ احتیاط بھی ایک علاج سے بہتر چیز ہے لیکن اگر کوئی توبہ کی صورت کا ایسا بندوبست کر لیا جائے کہ اللہ پاک اس عذاب ہو اگر آزمائش ہو دونوں چیزوں سے اللہ پاک ہمیں نجات دے بس یہی میں نے درخواست کرنی تھی اور ہانگ کانگ پاکستان مکہ مدینہ یہ ہمارے مستقل وطن ہیں ایمان کے وطن ہیں عارضی وطن ہیں اللہ ان کو ہر بلا سے ہر مصیبت سے اللہ پاک ان کو محفوظ رکھے انشاءاللہ بیس مارچ کا جو جمعہ ہے میں اپنے ہانگ کانگ کے دوستوں سے علماء سے کہوں گا یوم توبہ کے نام پر اس دن کو منائیں مدرسوں میں توبہ کا مسجدوں میں توبہ کا احتمام کریں ہم سارے اللہ کی طرح متوجہ ہوں اس لیے کہ ہر بلا ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی اس کو دور کرنے والا اور ٹالنے والا ہے جو اصل چیز ہے ہم ادھر توجہ دیں وہ سکتا ہے اللہ پاک ہماری دعاوں کو قبول کر لے اللہم صلی و صلی مبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ حافظ چکا ہے حافظ چکا ہے یہاں